اسان صاحب ایک منٹ رکھئے گا مجھے آج میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میری حالت بہت غیر ہے اور مجھے یہ بات لازمی کرنی ہے بات یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں اپنی مسجد میں مصروف تھا وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میں آپ کی خطت میں کیا عرض کروں ایک منٹ جی جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے مجھے ویڈیو آئی اور میں نے موبائل دیکھا میں تب سے کہاں پر آؤں روزہ رسول ہے آخر سلام کا دیار ہے قرآن نے کہا فضل سبحان صاحب فیصل قریشی اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ میں تڑپ کرے گیا ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کہتا ہے ہم اس روزہ رسول پر آوازیں دے رہے ہیں ہم چور اور ڈاکو کی آوازیں دے رہے ہیں کیا آپ اپنی سیاست کو اس ملک میں نہیں کر سکتے ہیں مکینِ گمبتِ خضرہ کے سامنے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑوں دیا ہے اس آقا کی بارگاہ کی بے حرمتی کی گئی ہے آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں آپ کا کلیجہ بائے رائے گا لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں ہم محمدِ مصطفیٰ کے نام پر جذباتی ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہِ عطر پر جو غلغ پاڑا ہوا ہے کیا وہ سیاسی میدان ہے قرآن کہتے ہیں میں اور آپ تو اس عقیدے کہیں کہ جو روزہِ رسول پر جا کے صدا دیتا ہے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے اے میری قوم اجتماعی توبہ کرو اے ظالموں توبہ کرو اللہ سب معاف کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے عمال غارت کر دوں گا جو میرے نبی کے پاس آواز بلند کرو گے یہ صحابہ کو کہا گیا مجھے آپ بتائیے ہم کہا جائے خود کوشی کر لے ہم کس طرف پڑھیں مجھے بتاؤ جس یہ پاکستانی کر رہے ہیں اپنی سیاست کو یہاں کرو ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں لیکن ربِ قعبہ کا تمہیں واسطہ تم سیاست یہاں کرو ملک میں آگ لگ چکی ہے وہاں وہ ہوا اب اسلام آباد میں جناب دوسروں پر عملہ ہو گیا ہے روزہ رسول کی بے حرمتی ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی یہ ستائیزویں شب یہ رمضان اس لیے تو نہیں ہے فیصل قریشی صاحب کہ ہم نبی علیہ السلام کے روزے کی بے حرمتی کریں وہاں آوازیں لگائیں اور وہاں ابھی مجھے کسی نے بتایا میں نے صرف پڑھا ہے میرے پاس تیکیق نہیں شازین بکٹی نے کہا کہ ہم اس روزے پر جو کچھ ہوا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانتا ہوں میرے بال نوچے گئے گالیاں دی گئی اگر گالیاں دی گئی ہیں تو مجھے بتا ہم کون سے مسلمان ہیں اس پاکیزہ حرم میں جہاں ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار شام کو وہ فرشتے ہیں محبوبے رب العالمین کی بارگاہ میں حدیعہ درود پڑھتے ہیں آج ہم محفل نات بول میں سجا کے بیٹھے ہم بول کے پلیٹ فارم سے ان نظرات سے کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ عذابِ الہی سے بچو یہ کیا کر رہے ہیں کس سمت جا رہے ہیں مجھے حضرت آپ بتائیے فیصل قریشی صاحب آپ فرمائیے اس ملک میں کیا ہو رہے ہیں میری گزارش ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ روزہِ رسول کی بے حرمتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو پروردگار انہیں نیستو نابود کر دے گا آج ستائیسویں شب اس شب یہ ملک بنا ہے توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سب مافی مانگے وہ رب ماف کرنے والا مہربان ہے اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا نشاہ مٹ جائے گا اللہ پھر ماف نہیں فرمائے گا بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں